سسکرائب کریں تھائنگ سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں پریش دلوڑ پتہ پرمی شراب کی ستی ہوں آپ کی مہمہ ہوں حالیلویہ دھنواد ایشو اس سندر سے صبح کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ خداوند آپ نے میرے گھر پریوار آپ نے میرے پرانو کی رچھائی کی اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتا ہوں اور خداوند آپ نے میرے جیون میں آپ نے میرے بچوں کے جیون میں ایک نیا دن دیا ہے ایک نئی صبح ایک نئی روشنی ایک نیا پرکاس آپ نے دیا ہے ہم اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں اس سندر سے صبح کے لئے کہ خداوند آج ہم آپ سے وینتی اور پراتنہ اور نیویدن کرتے ہیں آج آپ کا ہم دھنواد کرتے ہیں کہ خداوند ہم آپ سے وینتی اور پراتنہ کرنا چاہتے ہیں آج ہمارے جیون میں بہت ساری سمشیائیں ہو سکتی ہیں میرے پیوں آپ لوگوں سے نیویدن کرنا چاہوں گا یدی آج ہمارے جیون میں دینتہ اور نمرتہ ہے تو آج ہمارے ہر ایک کام سفل ہوں گے آپ کو بلکن بھی ڈرنا نہیں ہے بلکن بھی نئے گھبرانہ ہے جس کام کے لئے آج آپ جائیں گے خدا اس میں آپ کو بہت ساری آسیس آپ کو برکت دینے والا ہے ہر ایک کاموں میں جس کام میں آپ ہاتھ لگائیں گے اس کام میں پرمیشر آپ کو آسیس دے گا آپ کو برکت دے گا اس لئے آپ کو بلکن بھی چنتہ نہیں کرنا ہے کسی بھی بات کو لے کر کے جو آج آپ کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے من میں ہیں ابھی آپ گھر سے نکلیں گے تو خداون کا دھنوات کرنا کہ یہ پرمیشر سریشری کے مالک ہم آپ کا بہت بہت دھنوات کرتے ہیں ہمارے اندر دینتہ ہے نمرتہ ہے تو آج ہم ہر ایک کاموں کو بہت آسانی سکھ کر پائیں گے کیونکہ پرمیشر کا وچن اے ہی کہتا ہے جس طریقے سے لکھا ہوا ہے اسو مسیح نے کہا تھا مطی ادھیہہ گیارہ اور انتیس میں لکھائیں پرمیشر نے کہا کہا دینتہ اور نمرتہ وینے میں ایسو مسیح کے سامان یعنی ایسو مسیح کے جیسے آپ کو بننا ہے ایسو مسیح کے لوگوں نے بہت ستایا بہت پریشان کیا اور آج آپ کو بھی لوگ بہت ستا رہے ہیں بہت پریشان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے لڑائی کریں گے جھگڑا کریں گے نہیں پرمیشر کا وچن کہتا ہے آج سنسار کی لوگ ایسو مسیح کو مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مانتے تھے اسی لیے جب آپ کے کام ہر صفحہ لوں گے جب پرمیشر آپ کو طاقتور بنائے گا پاور پھول بنائے گا ہر ایک چیزوں میں آپ کو سامارتوری طاقت دے گا تو آپ سے لوگ پریم کریں گے ایسو مسیح سے آج لوگ پریم کرتے ہیں اس سمیں نفرت کرتے تھے اس سمیں لاکھوں کروڑوں لوگ مارتے تھے کوئی بھی سواس نہیں کرتا تھا لیکن آج پورے سنسار کی لوگ بھی سواس کرتے ہیں اسی لیے ایسو مسیح نے کہا تمہارے اندر یہ دین نمرتہ ہے دینتہ ہے آپ کے اندر دیا ہے آپ کے اندر پریم ہے تو خداوند کا وچن کہتا پریم سے پورا سنسار آپ جیت لیں گے چھوٹا کام تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے پرمیشر نے کیا کہا پریم آپ کے اندر ہے دینتہ نمرتہ آپ کے اندر ہے تو آپ ہر ایک کام بہت آسانی سے کر لیں گے کیونکہ پرمیشر نے دکھا کر کے یہ دکھایا ہے آپ کو بتایا ہے کہ جب میں تھا پرتبی پر تب لوگ مجھ سے پریم نہیں کرتے تھے جب میں آج سورگ میں ہوں تو آج سبھی لوگ مجھ سے پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں یہ پرمیشر کا پریم ہے پیار ہے اسی لیے میر پیوں یاد رکھنا پرمیشر کے وچن کو جدی آج آپ سن رہے ہیں آپ کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے آپ کو اچھے سمجھ میں آ رہا ہے تو پرمیشر کا دھنوات کرنا ہالیلویہ اسی لیے پرمیشر نے کہا میرا جوہاں اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں نمبر اور من میں دین ہوں ہالیلویہ یہاں پہ پرمیشر نے کیا کہا اسو مسیح نے کہا میرا جوہاں اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں نمبر اور دین ہوں مرکوس ادھہائی دس اور چھوالیس میں یہی وچن لکھا ہے جو کوئی تم میں سے پردھان ہونا چاہے وہ سب کا داس بنیں حالیلویہ یہ دی آج آپ بننا چاہتے ہیں کچھ یعنی آپ کے جیون میں کچھ چاہیے آپ کو نوکری چاہیے آپ کو بہت ساری سرکاری یا پرائیویٹ جوب چاہیے آپ کو کام چاہیے آپ کی بیجنس میں چاہیے آپ کو سامر طاقت بہت زیادہ آپ بڑا بیجنس کرنا چاہتے ہیں بہت سارا پیسہ آپ بھی کمانا چاہتے ہیں تو پرمیسر نے کہا اس بات کو جو کوئی تم میں پردھان کا مطلب پرمکھ بننا چاہتا ہو پرمکھ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایریے میں اپنے گھر میں اپنے پریبار میں سریشت رہیں ہر ایک چیزوں میں آپ کو پرمیسر سامر دیں آپ پردھان بنیں کہ آج آپ کی کوئی بات نہیں مانتا ہے لیکن آنے والے کل پہ آپ کی سب لوگ آپ کی بات مانیں گے صرف ایک جوبان سے ایک بات نگالیں گے وہ سبھی لوگ اس کو مانیں گے یہ پرمیسر کا وچن ہے اسی لئے یدی آج آپ راتنا سن رہے ہیں تو پرمیسر کا وچن آپ کے جیوان میں بہت جروری ہے اسی لئے پرمیسر نے کہا کیونکہ لکھا ہوا ہے یدی آپ یہ بننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو نمر اور دین اور دہاز بننا ہوگا پتلب ہر ایک کاموں کو بہت اچھے یسانی سے آپ کو سیکھنا ہوگا کسی بھی پھلڈ میں آپ کیوں نہ ہو آپ کو پریم دکھانا ہے پیار سے ہر ایک کام آپ کرا سکتے ہیں درہ اور دھمکا کر کے صرف ایک دو بار کرا سکتے ہیں اور اس سے اجیادہ نہیں آپ کرا سکتے ہیں اسی لئے میں پریوں پریم آپ کے جیوان میں ہمارے جیوان میں ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے جیوان میں ہر ایک بہنوں کے ہر ایک بھائی کے جیوان میں آج بہت جروری ہے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے لوکہ آدھیا 17 اور 10 میں لکھا ہے تو کہو کہ ہم نکم میں داس ہیں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے ہم نے وہی کیا ہے آلیلویہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے تو کہو کہ ہم نکم میں ہیں ہم داس ہیں کیا ہے ہم نکم میں ہم داس ہیں بہت جدہ چطر نہیں بننا ہے پرمیسر کا وچن کہتا ہے ساپ کی طریقے چطر بنو اور کبوتر کی طریقے بھولے بنو آپ کو ہر ایک چیز آپ کے جیوان میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سنسار ہے سنسار کی لوگ آپ کو ستائیں گے آپ کو ماریں گے آپ کو پیٹیں گے بہت ساری سمجھے آپ کو جیوان میں آئیں گے بہت سارے کشٹ آئیں گے لیکن پرمیسر نے کہا کب کون کام کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے اور پرمیسر آپ کے ساتھ چلے گا اسی لئے پرمیسر نے کہا کہ آپ کو سترک رہنا ہے ساؤدھان رہنا ہے اور ہمیشہ اپنے جیوان میں اہنکار نہیں رکھنا ہے گھمن نہیں رکھنا ہے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے ہم نے جو آپ کو سکھایا آپ کو بتایا پرمیسر نے کہا ہمیں پریم کرنا ہے چھما کرنا ہے اور دوسی ٹھہرنے کے لئے الگ رہنا ہے دوسی یادی ہمیں کوئی ٹھہرانا چاہتا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے بچ کر کے رہنا ہے ہمیں ہر ایک اپرادہ اور گناہوں کو چھما کرنا ہے اسو مسیح نے کہا اور دوسی کو جو آج ہمیں کرتے ہیں کہ آپ کے جیوان میں یہ سمجھ سے آئیے ہے آپ نے یہ غلط کام کر دیا آپ کو فسانے کوشش کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے جلتے ہیں لیکن پرمیسر کا وچن کہتا ہے یادی آج آپ نے اس وچن کو سنا اور آپ کے جیوان میں آسیس آئے گی برکت آئے گی ہر ایک کام سفہ لوں گی اس کام کے لئے آپ نکل رہے ہیں آفیس کے لئے جا رہے ہیں کام کے لئے ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں کہیں پہ جا رہے ہیں کوئی بھی کام کرنے جائے دیش بھی دیش میں آج آپ کے جیوان پرمیسر ہر ایک گھٹی اور کمی کو پھورا کرے گا حالیلویہ کہ خداون آپ کے جیوان سے پریم کرنے والا وہ سوروش شکتیمان پرمیسر ہیں کیونکہ میرے بہت سارے مسیح بھائین ہیں ایسے کہتے ہیں کہ آج ہمارے جیوان میں کام سفل نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیا کاراند تھا کیا آپ نے اس سے باتیں کی جو آپ کو کام کرنا چاہتا ہے کیا ان سے پریم کیا آپ نے پریم سے باتیں کی یادی پریم سے پریم سے آپ پھورے سنسار کے جگت کو آپ پریم سے لوٹ سکتے ہیں لوٹنے کا مطلب ہے کہ اپنے اور لا سکتے ہیں پرمیسر کا وچن یہ کہتا ہے لڑائی جھگڑے کر کے کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ یونہ خوشتہ کا دیا پندرہ و بارہ میں لکھا ہے جیسے میں نے تم سے پریم رکھا ہے ویسے ہی تم بھی ایک دوسرے سے پریم رکھو اپنے سہنگی اپنے مسیحوں سے اپنے ساتھیوں سے اپنے پتی اور پتنی کے بیج میں پریم ہونا بہت جروری ہے آج میرے بہت سارے مسیح بھائی بین ایسے بھی ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت لڑائی ہوتی ہیں جھگڑے ہوتی ہیں آخر اس بات کو سوچیں آخر کیوں ہوتا ہے کیا پرمیسر کا وچن یہ آپ کو سکھاتا ہے نہیں یدی آپ کے اندر پریم ہے آپ کے اندر دیا ہے تو آپ کے جیون میں کبھی لڑائی کبھی جھگڑے نہیں ہو سکتے اس بات کو سمجھ لینا کیونکہ پرمیسر نے کہا ہے مطی ادھا 18 اور 6 میں لکھا اسو مسیح نے یہاں پھر کہا تھا جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھے پر بشواس کرتے ہیں ایک کو ٹھوکر کھلائے بچے کو یعنی ایک کو ٹھوکر کھلائے ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے مطی پانچ کے چوبیس میں لکھا ہے پہلے اپنے بھائی سے میل ملاب کر چھوٹے سے چھوٹے بیرود کے لیے بھی کر یہاں پہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اپنے بھائی سے پریم رکھ چھوٹے سے چھوٹے بیرود کے لیے بھی کیا کرنا چھوٹے سے چھوٹے بیرود بھی آپ کو کرنے ہیں کیونکہ وہ غلط ہے تو پرمیسر کا وچن کہتا وہ غلط ہے آپ کا اس کا بیرود کرنا چاہیے آپ کو اس کو سامنا کرنا چاہیے کیونکہ پرمیسر آپ کو سامرث اور طاقت دیتا ہے اسے لیے آج آپ اپنے کاموں پہ جانے سے پہلے آپ اپنے دکانوں میں جانے سے پہلے اپنے ہر ایک کام میں جو بھی آپ گھر کا کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی سمشیہ ہو آج خداوند کے پراتنہ کے دورہ آپ کے جیون میں اچھا دن آپ کا جائے گا اور آپ کے جیونے بہت بڑے بڑے گواہی آئیں گی بڑے بڑے کام ہوں گے کہ یہ پرمیسن نے وعدہ کیا ہے جو مجھ سے پریم کرتا ہے میں اس کے جندگی بدلتا ہوں میں اس کا جیون بدلتا ہوں میں اس کے گھر بدلتا ہوں میں اس کے پیسے ہر ایک چیز کو بدلتا ہوں یہ خداوند کا وچن کہتا ہے حالیلویہ تو آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور پرمیسر کا دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ پرمیسر سندھ سے سمیہ کے لیے کہ خداوند نے آپ نے جیون اور سواں سے دی ہے اس کے لیے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں اور جو پیتا آپ نے وچن دیا ہے اس وچن کے مادہم سے آج پیتا ہماری زندگی میں ہر ایک ایک گھٹے اور کمے کو پورا کرنے والے آپ ہیں پیتا پرمیشر اور جو وچن آج آپ نے میری زندگی میں دیا ہے بہت سندر اور بہت اچھا پیتا آپ نے میرے جیونے وچن دیا تاکہ میں سیکھ سکوں اور اپنے بچے اپنے گھر پریوار اور سماج کو لے کر چل سکوں پیتا تاکہ میں آپ کی مہمہ کر سکوں آپ کی پرسنسہ کر سکوں آج جو میرے جیون میں بیماریاں ہیں دکت ہے مصیبت ہے پریشانیاں ہیں انیک پرکار کی سمجھ آئیں آج میرے جیون میں آ رہے ہیں پیتا میں آپ سبنتی اور پراتنہ اور نویدن کرتا ہوں کہ سمجھ جو آپ نے مجھے جیون اور سوانس دیا ہے اس کے لئے میں بہت بہت دھنواد کرتا ہوں پیتا آپ نے میرے گھر پریوار آپ نے میرے بچوں کو آپ نے میرے ہر ایک چیزوں میں آپ نے میری سہائیتہ کی آپ نے میری مدد کی ہے اس کے لئے میں بہت بہت دھنواد کرتا ہوں حالیلویہ دھنواد ایشو میرے پیر وحیبنو خدا وان آج آپ کی زیون کی ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ شر و شکتی مان پرمیسر ہے آج اپنی مند کی باتوں کو پرمیسر کو کہیں کہ خدا وان آپ کے بچوں کو آپ کو آپ کی گھر کو سمحلنے والا وہ خدا ہے آپ کی زیون کی دنچریہ کو دیکھنے والا وہ پتا ہے حالیلویہ دھنواد ایشو جدی آج آپ مصیبت میں ہیں تکلیب میں ہیں دکھ میں ہیں چنتہ میں ہیں انیک پرکار کی سمشیاؤں میں پڑے ہوئے ہیں تو آج آپ کے جیون میں کسی بھی پرکار کی سمشیہ ہیں میرے بہت سارے مسیح بھائی بہن ہوتے ہیں اپنے بچے کے لئے پراتنہ کروانا چاہتے ہیں پرمیسر آج آپ کے جیون میں ہر ایک پرکار کی گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا آج آپ کے بچے کے جیون میں آپ کے گھر میں جو لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں آپ کے گھر میں جو بیماریاں اور تکلیب اور دکھ اور شنکٹ ہے آپ کے گھر میں پیسے کی دکت ہے آپ کے گھر میں انیک پرکار کی لڑائی جھگڑے پتی اور پتنی کے بیچ میں انیک پرکار کی سمشیہ ہے اس مسیح کے نام سے آج جو بیواد ہے اس مسیح کے نام سے آپ کے گھر میں جمین میں جائزاد میں پروپٹی میں آپ کے بجنس میں آپ کے کام میں آپ کے نوکری میں آپ کے جوب میں آپ کے ہر ایک چیزوں میں خداون آج اسے آجات کرنے جا رہا ہے کیونکہ آپ کو دہر رکھنا ہے بیسواس رکھنا ہے آج جتنے لوگ مسیح بھائی بہن میرے ہیں آج خداون آپ کے جیون میں آپ کو برکت آپ کو آسیز دے گا آج جن کے گھٹنوں میں درد ہے پیروں میں درد ہے آپ جس طریقے سے آج ان کا سردر کر رہا ہے پیٹ میں درد ہے انیک پرکار کے کینسر انیک پرکار کی پیوڑائیں انیک پرکار کی سمشیائیں اسو مسیح کے نام سے آج وہ پویتر آتما کے دورہ اس پویتر لہو کے دورہ آج آپ کے جیون سے نکلنے والی شو مسیح کے نام سے آلیلویہ بھرنواری شو رب آپ کی ستیو آپ کی مہمہ ہو آج جتنے مسیح بھائی بہن میرے کسی بھی پرکار سے روگی ہیں کسی پرکار سے دکھیت ہیں چنتیت ہیں آپ کو کسی نے چھوڑ دیا ہے اسو مسیح کا وچن کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو آپ کو سنسار کے لوگ چھوڑ سکتے ہیں اسو مسیح نے کہا کہ تم دھہر رکھو میں پورا کروں گا آپ یاد کریے اس وچن کو کہ پرابیسو مسیح نے پانچ ہزار سے ادھک لوگوں کو کھانا کھلایا تھا آپ یاد کریے کہ پرابیسو مسیح نے انیک پرکار کی روگیوں کو چنگا کیا تھا وچن کو یاد کریے ہر ایک وچن کو یاد کریے اسو مسیح نے جو بھی آپ کی جیون میں سمجھ آئے ہیں اسو مسیح کے نام سے آج آپ روگی ہیں آپ چنتی تھے آپ پریشان ہیں آپ بھی بھی تھے آپ کے جیون میں انیک پرکار کی چنتائیں ہیں آپ کو یاد کرنا ہے انہر ایک وچنوں کو جو آج آپ کے گھٹنے میں دی درد ہے تو یاد کریے آپ کے جیون میں فیور ہے بخار ہے درد ہے پیڑا ہے یاد کریے سارا کے جیون کو کشو مسیح نے کہا جب اس کو جوار تھا کشو مسیح نے کیا کیا تھا کہ اوٹ بیٹی تجھے کچھ نہیں ہے اور اسی وقت وہ چنگی ہو گئی ہے ہر ایک وچن کو لے کر کے یاد کریے یاد کریے یاد کی جیون میں گیان بدھی سمجھ کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے تو راجہ سلیمان کو یاد کریے کہ یہ پرمیشنر آپ نے راجہ سلیمان کے جیون میں کام کیا ہے آج مجھے گیان اور بدھی اور سمجھ دے یاد کی جیون میں پیڑا ہے ہیں دوکھ ہے سمجھا ہے پیسے کی دکھت ہے تو یاد کریے راجہ داؤد کے جیون میں راجہ داؤد جنگلوں میں بھٹکتا تھا بہت گریب تھا لیکن سر پرمیشنر نے اسے اتنے آسیز دے برکت دیا کہ راجہ داؤد اتنا بڑا راجہ ہو گیا کہ وہ اپنے راج جکال میں سب سے سرب شکتی سالی تھا اور سب سے بڑا دھنی وقتی تھا آلیلویہ آلیلویہ دھنوازی شکر آپ کی ستیو آپ کی مہمہ ہو میرے پیوہ بینوں سبھی لوگ آپ اپنی اپنی سمجھا کو لے کر کے یاگ کیا دیں گے اسو مسیح کے نام سے پبیتر لہو کے دورہ اسو مسیح کے نام سے آج ہر پرکار کی بیماریا روگاڑوں بشاڑوں نربلتائیں آپ کے جیون سے دوشت آتمائیں گندی آتمائیں گونگی آتمائیں ہر پرکار کی بہری آتمائیں ہر پرکار کی دوشت آتمائیں یاد کریے کہ آپ جس طریقے سے کپنہوں میں ایک بیکتی تھا جنجیروں سے باندھا گیا تھا اسے انیک پرکار کی سیطانی طاقت نے گھیر کر کے رکھا تھا اسو مسیح نے کہا تھا اے سیطان چل نکل نکل اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل اسی بک نکل اسو مسیح کے نام سے آج ہر پرکار کی سیطانی طاقت ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی روگاڑوں بشاڑوں نربلتائیں آپ کی جیون سے نکلنے جار اسو مسیح کے نام سے پرمیشر آپ کی جیون سے بیماریاں کو دور کرنے جارہا ہے آپ کی گھر سے سمشیاؤں کو دور کرنے جارہا ہے یاد کریا دی آپ کا آپ جیون بہت پریشان ہے تو راجہ سلیمان کی جیون کو یاد کریے جب راجہ کو گھیر لیا جاتا ہے راجہوں کی دورہ اور پرمیشر کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیک کر کے پراتنہ کیا اور صبح تک ایک بھی راجہ نہیں بچا جو اسے مارنے آئے تھے ایک بھی سینک نہیں بچے جو اسے مارنے آئے تھے کہ آپ کے جیون میں پیڑا ہے آپ کے جیون دکھ ہے آپ کو کوئی ستا رہا ہے آپ کو کوئی سیطانی طاقت ہے یا آپ کے گھر کے پریبار کے آپ کے جیون میں یا آپ کے آس پڑوس کے یا کوئی بھی ریلیسل میں آپ کو ستا رہا آپ کو چنتہ میں ڈال رہا ہے شمسی کے نام سے آگیا دیجئے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے جتنے لوگ کر رہے ہیں خدا آپ کے جیون کو آپ کو برکت دینے والا پرمیشر ہے آلیلویہ آلیلویہ دھنوازیشو دھنوازیشو پرگباک کی ستیو آپ کے میمہ اندنیم آب شمسی کے نام سے شمسی کے نام سے شمسی کے نام سے شمسی کے نام سے پتاپ پرمیشن راگ کے دیتے ہیں ہر ایک پرکار کی دوشت آتمائی گندی آتمائی نکل شمسی کے نام سے آج اسی وقت اس کے بیٹے کے جیون سے جو فیور ہے درد ہے انہیک پرکار کی بیماریاں ہیں انہیک پرکار کے سمشیہ ہیں شمسی کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں میرے بیٹے کے جیون سے میرے گھر سے میرے بچی کے جیون سے آج شمسی کے نام سے نام لے کر کے آج آپ پراتنہ کریں شمسی کے نام سے نکل اے سیطان دوشت آتمائی گندی آتمائی بہری گونگی جو بھی کسی پرکار کے دوشت آتمائی بیماریاں روگارڈ بشاڑو یہاں تک کی کینسر کی جو پیڑیت ہیں آج اسی وقت آج وہ آج جاد ہونے جاری اسی وقت آج جاد ہونے جاری اسی وقت آج وہ نکل شمسی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی پیڑا سے درد اسی وقت چنتاؤں میں پڑے ہوئے لوگوں آج اسی وقت آگیا دیجئے آج وہ سیتانی طاقت نکل جائے شمسی کے نام سے نکل شمسی کے نام سے ہر پرکار کی دوشت آتما گندی آتما بہری آتما آنیک پرکار کی جو سمجھ جائے ہیں آپ کے جیوان نوکرینی لگتی شمسی کے نام سے آپ کو کوئی ستا رہا ہے آپ کو کوئی پریسان کر رہا ہے آپ کے جیوان میں کرجہ بہت ہو چکا ہے انیک پرکار کے کرجے میں آپ دبے ہوئے ہیں پرابی سمسی کا وچن یاد کریے کہ بہت سے دبے ہوئے لوگ تم میرے پاس آؤ میں تمہیں ادھار دوں گا میں تمہارا بوجھ اپنے سر پر لے لوں گا وچن کو یاد کریے وچن کو یاد کری سمسی نے کہا آلیلویہ آلیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرابی آپ کی ستیو آپ کی مہیمہ ہو اس مسی کے نام سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے سمسی کے نام سے آگیا دیجئے سمسی کے نام سے ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے ہر پرکار کی سمسیوں کے لیے ہر پرکار کی سمسیہ جو آپ کے جیون نے کسی بھی پرکار کی سمسیہ آپ کے جیون میں کیوں نہ ہو چاہے وہ گھپت روگ ہو کسی بھی پرکار کی سمسیہ ہو لڑائی جھگڑے انیک پرکار کی پتی اور پتنی کے بیچ میں گھر پریوار بیٹے اور بیٹے ماتا پتا بھائی بہنوں کے بیچ میں آج پڑوس میں جو بھی کسی پرکار کی آپ کے جیہوں نے سمشہ شمشے کے نام سے آگیا دیجے آگیا دیجے آگیا دیجے آگیا دیجے سمشے کے نام سے نکل شمشے کے نام سے اے دشت آتما گندی آتما ہے آج ہمارے جیون سے آج میرے دل سے آج میرے گھر سے آج میرے پریوار سے میرے بیٹے کے جیون سے میرے بہو کے جیون سے میرے پتہ کے جیون سے میرے ویٹی کے جیون سے میرے گھر سے میرے پریوار سے آج میں سمسی کے نام سے پبیتر آتما کے دورہ آج میں آگیا دیتا ہوں سمسی کے نام سے آگیا دیجے آج میرے جتنے بہنیں ہیں آج جتنے میرے بھائی ہیں سبھی لوگ آگیا دیجے آگیا دیجے دوشت آتما ہے نکل سمسی کے نام سے نکل اے دوشت آتمائی گندی آتمائیں میرے پریوار سے نکل جا میرے کاموں سے نکل اس مسیح کے نام سے میرے جوب سے نکل اس مسیح کے نام سے میرے ہر پرکار کے بجنے سے نکل اس مسیح کے نام سے میرے ہر پرکار کے کر جیسے اس مسیح کے نام سے نکل اے سیطان دوشت آتمائی گندی آتمائی میرے جیون سے نکل جا ہر پرکار سے اپنے گھر کو میں ساف کرتی اس مسیح کے نام سے بتا پرمیشیر آمین میرے پری بھائی میں نو آپ کو بالکل بھی چنتہ نہیں کرنا آپ نے آگیا دی ہے یعنی آج آپ نے پویتر آدمہ کے دورہ آپ نے آگیا دی تو خدا واندھ آپ کے جیونے بڑے بڑے کام کرنے والا ہے حالیلویہ پرمیسر کا دھنواد کرے گی پرمیسر ہم نے آگیا دی ہے اور پرمیسر نے آپ نے میری جندگی میں سب کچھ پورا کر دیا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتا ہوں اور پرمیسر سے وعدہ کریے کہ آپ صبح شام پراتھ نہ کریں گے پرمیسر سے وعدہ کریے کہ آپ صبح شام پراتھ نہ کریں گے پرمیسر کو سمجھ دیں گے اور پرمیسر آپ کی جندگی میں سمجھ دے گا حالیلویہ دھنواد اشہوں تو میرے پری بھائی میں نو اس ویڈیو کو آپ اس پراتھ نہ کو اس سیسن کو آپ چیدہ چیدہ دوسرے تک پہنچائیں تاکہ اور میرے مسیح بھائی بہن اور آتماوں کو بچایا جا سکے اور لوگوں کے جیونے پرمیسر کام کر سکے اسے آسیز دے سکے اور اس کے جیون میں جو بھی کسی پرکار کی چنتہ مسیبت پریسانی ہے دکھ ہے چنتائیں ہیں تو وہ اپنی جندگی کو بچا سکے یعنی ہم کسی کے جندگی کے ایک وقتی دی چاہ لے گا ایک وقتی دی ایک وقتی کی مدد کرتا ہے تو آپ سوچئے آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جیون کو ہم بچا سکتے ہیں اس بات کو یاد رکھیں آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ پرمیسر کے وچن سے پریم کریں گے پیار کریں گے اور صبح سام پراتھ نہ کریں گے خدا واند آپ کی جیون میں آپ کو برکت آپ کو آسیس دے گا اور میرے بہت سارے مسیب آئی بین ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سر ہم دان دینا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے اسکرین نمبر پر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس پر آپ بھیج سکتے ہیں پرمیسر آپ کو ہر پرکاری کوپ لفدیوں میں آپ کو ساتھ دینے والا پرمیسر ہیں آپ کے بڑھوتری کرنے والا ہیں یعنی آپ دان کریں گے جو بھی آپ کی اچھا ہو یہاں پر پرمیسر کو اچھا یہ نہیں کہتا ہے یا پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لاکھ روپے دے دیجئے آپ دس روپے بھیج سکتے ہیں آپ پانچ روپے دے سکتے ہیں یہ پرمیسر کے اچھا کا انصار نہیں یہ آپ کی اچھا کا انصار ہے اسی لئے جو بھی آپ کی دان راسی ہو بھیٹھ ہو آپ اسے بھیج سکتے ہیں پرمیسر آپ کے جیون میں آپ کے کاموں میں آپ کو بہت ساری برکت آپ کو آسیس دینے والا وہ خدا ہے اس کے لئے ہم بہت بہت دھنوات کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری کلیشہ کی مدد کی آپ نے ہمارے اس چینل کو تینس چینل کو آپ زیادہ زیادہ سپورٹ کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ پرمیسر کی مہمہ ہو سکے اور لوگوں کے جیون میں کام ہو سکے جیسے پرمیسر نے آپ کو بچایا ویسے ہی پرمیسر دوسروں کو بچانا چاہتا ہے اب پرمیسر دوستو ہم آ کر کیا نہیں بچا سکتا ہے وہ آپ کے دوارہ ہی اپنے سرگ دوستو کو بھیج کر کے آپ کے من میں اُبات لہ کر کے پویت راتما کے دوارہ آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اسی لئے پرمیسر نے آپ کو چنا ہے اسی لئے آپ کو آج کے بعد بھابرانہ نہیں ہے آپ کو شبہ سام راتنا کرنا ہے تاکہ پرمیسر آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کر سکے پرمیسر کا بہت بہت دھنوات کرتے ہیں آلیلویہ دھنواتی شو آمین موسیقی